بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کے ہم متحدہ عرب امارات میں اپنے ویزا رینیو ہونے کے بعد اپنے ڈو سم کو یو ای پاس کے ترو کے سے رجسٹر کر سکتے ہیں چونکہ متحدہ عرب امارات کا ویزا ایکسپائر ہونے کے دو تین مہینے بعد نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور اس نوٹیفکیشن میں بندے کو انفارم کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنا ڈو سم رینیو کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ اسی طرح دو تین نوٹیفکیشن رسیو ہونے کے بعد سم رینیو نہیں کرتا تو اس کا ریگولر سم بند ہو جاتا ہے جس سے اسے محتلق قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک آسان سے طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈو سم کو کیسے انلائن یو ای پاس کے ترو رجسٹر کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھیوں متحدہ عرب امارات کے اس ڈو سم کو رینیو کرنے کے لئے ہم دو اپلیکیشن کا سہارا لیں گے ایک ہے یو ای پاس اور دوسرا ہے ڈو اپ یہ دو اپلیکیشن کیسے رجسٹر ہوتے ہیں اس کے رجسٹریشن کے بارے میں میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو چلتے ہیں اور موبائل اپلیکیشن میں سے ہم نے یو ای پاس کو اپن کر دیا یو ای پاس اپن ہونے کے بعد اس کا ہوم پیج کچھ اس طرح ہوتا ہے اس میں ایڈ ڈکومنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو پریس کر دیا ایڈ ڈکومنٹ کا اپشن کلک کرنے کے بعد یہاں پر پیڈل اتارٹی پار ایڈنٹی این سیٹیزن کا پورشن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آئی ڈی کو میں نے مارک کر دیا اسی امارات آئی ڈی کو یہاں پر اپلوٹ کرنے کے بعد ہم اگلے سٹیپ میں چھلے گئے جس میں سے یہاں پر ہمارے امارات آئی ڈی کا نمبر منشن ہے میں آئی کنفارم آئی ڈیٹیل کے اپشن کو آئن کرنے کے بعد میں نے کنفارم کے اپشن کو کلک کر دیا ساتھیوں یہاں پر اپنے ڈکومنٹ ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ایکزکٹ ہوتے ہیں اور سیدھا ڈو اپلیکیشن کی طرف چلتے ہیں ڈو اپلیکیشن آن ہونے کے بعد یہاں پر پہلا اپشن ہے آئی ڈی اپ ڈیٹ سو اس پر میں نے کلک کر دیا یہاں پر ہمیں شو کرتا ہے کہ ہمارے فرانے آئی ڈی پر ڈو کے کتنے سم ریجسٹر تھے اب اس میں سے ہمیں وہ نمبر سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ ہم رینیو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو انسیلیکٹڈ نمبر چھوڑے اس کا ریجسٹریشن خود بہت کینسل ہو جائے گا یہاں پر آئی اگری دیٹرامنٹ کنڈیشن کا اپشن آن کرنے کے بعد میں نے سبمیٹ کے اپشن کو پریز کر دیا ایسا کرنے کے بعد اس اگلے پورشن میں ہمیں وہ نمبر سیلیکٹ کرنا چاہیے جس پر او ٹی پی میسیج میں آئے گا تو اس میں سے ایک نمبر کو میں مارک کر دیا اور کنٹینیو ویڈ یو ای پاس پر کلک کر دیا جس سے ہم سیدھا یو ای پاس کی طرف چل پڑے اور یہاں پر اپنا پن انٹر کرنے کے بعد میں یو ای پاس میں لوگ ان ہو گیا ساتھیو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ریکویسٹ پر شیرنگ ڈکومنٹ تو اس اپشن کو آن کرنے کے بعد میں نے ایلو ڈکومنٹ شیئر کو پریز کر دیا اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی میں نے پروسیڈ کے اپشن پر کلک کر دیا اگر آپ کا ریکویسٹ پر شیرنگ ڈکومنٹ ایک سپ نہ ہوا تو پراسیز ریپیٹ کریں ساتھیو اس اپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈکومنٹ یہاں پر سبمیٹ ہو چکے تو میں نے اوکے پر کلک کر دیا تو اس کے ساتھ ہی آپ کے سم رینیول کا سارا پراسیز کمپلیٹ ہو گیا دو دن کے اندر آپ کے سم ریجسٹریشن کا میسج ریسیو ہو جائے گا اس آسان سے طریقے سے آپ اپنے دو سم کو آن لائن دو اپلیکیشن کے ترو ریجسٹر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کامنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگلے ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ